سلام علیکم سو گائز کیسے آپ سب امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اور آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت مزدار ٹیٹوریل لے کر آئے ہیں جس میں آپ سیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنی ایمج کو بہتر بنا سکتے ہیں کس طرح سے آپ اپنے فیس کے داغ ریموو کر سکتے ہیں کس طرح سے کلر وائز اپنی ایمج کو ریٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے اس کے کلر شارپ بنا سکتے ہیں یہ سب آپ سیکھیں گے بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو میں بہت ہی چھوٹے سی سٹیپس میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو فوراک سبسکرائب کیجئے اس اس نیر اپاس اور آپ سکتے ہیں سو گائز سب سے پہلے تو آپ اپنی ایمج کو ایمپورٹ کر لیں فوڈو شاپ میں اور اس کو ایجسٹ کر لیں کنٹرول مائنس کنٹرول زیرو بے تھرو اور اس کے بعد آپ یہ کریں کہ اپنی ایمج کی لیئر پر آئیں اور ڈپل کلک کریں ڈپل کلک کرنے کے بعد آپ اس کا کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں میں نے ایمج لکھا ہے اور اس کے بعد آپ اوکی پر پرس کر دیں اب یہ آپ کی جو لیئر ہے یہ انلوک ہو چکی ہے سو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایمج کے اندر کلرز تھوڑے سے ڈر ہیں تھوڑے سے انشارپ ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم یہاں پر ایجسمنٹس میں آئیں گے اور نیولز پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ سمپلی آٹو پک پریس کریں اور آٹو پک پریس کرنے کے بعد آپ کا جو آپ کی فیس آپ کا فیس اور آپ کی جو پکچر کے کلرز ہیں کچھ حد تک برائٹ ہو چکے ہوگے سو آپ دوبارہ لیولز میں جائیں اور اگر آپ اس بار کو پکر کے اس طرف کرتے ہیں تو یہ وائٹ ایفیکٹ ہوں啊 اور اگر آپ اس بار کو پکر کے اس طرف کرتے ہیں تو یہ ڈال رڈ بلیک ایفیکٹ ہوگا سو ہم نے کیا کرنا ہے کہ وائٹ سائٹ کو پکر کے آگے کرنا ہے اور جہاں جہاں فریکنسی اور لائنز میں زیادہ نظر آ رہی ہیں وہاں تک لے کر آنا ہے تاکہ آپ کی امیج میں زیادہ سے زیادہ کلرز ایڈ ہو سکیں اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو منمائز کرتے اور اپنی امیج کے اوپر کلک کریں اور امیج پر کلک کرنے کے بعد آپ سپورٹ ہیلنگ ٹول سیلیکٹ کریں یہاں سے سپورٹ ہیلنگ برش ٹول اور اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کا سائز بریکٹس کے ساتھ آپ انگریز یا ڈیکریز کر لیں اپنے جو بھی سپورٹ آپ نے ریموو کرنے کے مطابق کنٹرول پلس یا کنٹرول مائنس کے ساتھ آپ زومنگ اور یوں ماؤنٹ کر سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لینس کے اوپر ڈسٹ رونی وجہ سے داغ آ گیا ہے تو میں اس کو ریموو کرنے کے لیے سمپلی اس پر پریس کروں گا اور یہ ریموو ہو جائے گا اسی طرح سے یہ جو آپ فیس کے اوپر داغ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس طرح سے ریموو ہوگا پریس کروں گا اور یہ ریموو ہو جائے گا سو اس طرح کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے داغ ہیں آپ کے فیس کے اوپر لینس کی وجہ سے آئے ہیں یا ڈسٹ کی وجہ سے آئے ہیں یا کسی اور وجہ سے ہیں تو آپ ان کو ریموو کر سکتے ہیں ایزی یہ کرنے کے بعد آپ سمپل یہ کریں کہ آپ دوبارہ ایجسمنٹس میں آئے اور برائیٹنس اور کنٹراسٹ کلک کریں اور اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنی ایمیج میں ہم شارپنس لانا چاہتے ہیں کلرز کو انڈریج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کریں گے کنٹراسٹ کو تھوڑا سا ہائی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم برائیٹنس کو بھی انکریز کر لیں گے ایز یکن سی کہ میں نے ٹونٹی سکس تک برائیٹنس انکریز کی ہے اور کنٹراسٹ کو سیون تک انکریز کیا ہے سو اس کے بعد آپ اپنی تینوں لیئرز کو مرش کر دیں شیفٹ کرسٹ کر کے آپ ساری لیئرز سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور رائٹ لکھ کر کے مرش لیئرز کر دیں سو یہ ایک لیئر بن گئی ہے اور اس کے بعد آپ کریں فلٹرز میں آئیں اور نائز پہ آجیں اور نائز میں آکے ریڈیوز نائز کر دیں ریڈیوز نائز کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی پکچر کے اندر نائز آ رہے ہیں وہ آپ ریموف کر سکتے ہیں اور جس میں آکے آپ پریبیو پہ کلک کریں بیسک پہ رکھیں فلحال اور سٹرنٹھ آپ سکس فائف یا سیون کر دیں تو آئی گیس سیون کر دیتے ہیں اور ڈیٹیلز آپ سکسٹی رکھیں کلر نائز آپ ریڈیوز کریں جس حد تک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں میں نے فوٹی فائف سلٹ کر سکتے ہیں اور شارپنس ڈیٹیلز آپ نے مسٹ رکھنے ہیں اس کو بلکل زیرو نہیں رکھنا ورنہ آپ کی پکچر کی شارپنس مر جائے گی سو آپ اس کو تھرٹی تک لے کر آئیں اور پریس ہوکے موسیقی ڈیو اور سیچوریشن میں آئیں اور جو اس کی سیچوریشن ہے اس کو آپ ذرا ساتھ ڈاؤن کر دیں میں نے مائنس ٹویل فک کی ہے اور یہ کرنے کے بعد آپ کی ایمیج میں ایک چان پیدا ہو گئی ہے اور آپ کی ایمیج کے کلرز جو ہیں وہ انڈریچ ہو گئے ہیں اس طرح سے آپ اپنی ایمیجز کو انڈریچ کر سکتے ہیں ان کے کلرز بیٹر بنا سکتے ہیں اور آپ ان کا ایفیکٹ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے اس ایمیج میں دیکھا کہ یہ ایمیج کس طرح سے تھی اور اس کو کس طرح سے ہمیں ٹرانس فارم کر دیا انشاءاللہ ہم مزید نیو ایفیکٹس لے کر آئیں گے آپ کے لئے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کریں اور ہماری پریویس ویڈیوز کو دیکھیں اور ہماری پریویس ویڈیوز کو دیکھیں اور ہماری پریویس ویڈیوز کو دیکھیں اللہ حافظ